ایک بات واضح کر دوں کبھی کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا درجہ امام حسین سے افضل ہے افضل و مفضول کی بات کرنے میں نہیں بیٹھا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جن فضیلتوں کی بنیاد پر امام حسین امام حسین ہے وہ فضیلتیں امام حسین کو ان سے پہلے حاصل ہے جیسے نبی کی کلو آپ چوسنا امام حسین کو چھ مہینے بعد یہ موقع ملا چھ مہینے پہلے امام حسین کو موقع ملا سیدہ کا دودھ پینا مولا حسین کو چھ مہینے کے بعد موقع ملا چھ مہینے پہلے مولا حسین کو موقع ملا اسی طریقے سے نبی کی گود میں کھیلنا علی کی گود میں کھیلنا وغیرہ وغیرہ ساری فضیلتیں امام حسین امام حسین کو اپنا امام مانتے تھے اپنا مرشد اور پیشوہ مانتے تھے پیر مانتے تھے اپنا اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے جو ذکر حسین کو روکے میں تو اس کو حلالی نہیں سمجھتا سنی اور غیر سنی کی تو بات ہی دور ہے ہمارے یا تو میار یہ ہے لیکن سنیوں ذکر حسن بھی کیا کرو ذکر حسن بھی کیا کرو تاکہ اوروں سے امتیاز ہو جائے کیونکہ اوروں کا حال یہ ہے کہ امام حسن کو وہ یکثر نظر انداز کرتے ہیں کئی کئی بولتے تو بھی ڈنڈی مار کر بولتے ہیں لیکن امام حسن وہ ہے جن کی شان یہ ہے جن کی اولاد میں گوث پاک جیسا اب میں امام حسن کی فضیلت کیا بیان کروں صرف اتنا بیان کرنے لگا ہوں جس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ تھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا ہے اس کے قدموں تلے سارے اولیاء اپنی گردن جھکا دے میں امام حسن کو کیا نام دوں کس نام سے یاد کروں جس کا بیٹا میرا مرشد میرا گوث شان یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب گوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو وہ عالم جذب اور عالم سکر میں تھے ان کو خود کا ہوش نہیں تھا پد بکتو ہوش کے ناکول لو تمہیں ہوش نہیں ہے حضرت شیخ عبدالق محدیس ڈیلوی ہندوستان میں علم حدیث لانے والا محدیس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ گوث پاک کو جس وقت تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیں قدمی حاضی علا رقبت کلے ولی چلا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو یوں ہی نہیں کا خود سے نہیں کا وہ خود سری والے لوگ نہیں تھے سید سے زیادہ منکسر المجاز کون ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ نے حکم دیا نبی نے مدینے سے جوڑا بھیجا اور سارے مخلوق میں جتنے ولی ہونے والے تھے سب کو گوث پاک کے سامنے کر دیا گیا شیخ عبدالق محدیس ڈیلوی کہتے ہیں سب کو جمع کیا گیا یہاں تک کہ کی اوفاق جو ہے اللہ کی مخلوق سے بھر گیا قوث پاک نے کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب نے اپنی گردنیں جھکا دی حسن کا بیٹا یہ ہے مولا حسن کی شان کی ہوگی جس کا بیٹا ولیوکس اور دوسرا بیٹا امام مہندی جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نمازیں پڑھیں حالانکہ دونوں حسنی حسینی سید ہیں لیکن باپ کے نصب کا اعتبار ہوتا ہے اعتبار کیونکہ بیٹا باپ کے نصب سے ہے تو حضرت گوث پاک بھی حسنی سید ہے حسینی ماں کی طرف سے امام مہندی بھی حسنی سید ہے حسینی ماں کی طرف سے تو حسن پاک کے بیٹا ہے وہ دوسرا بیٹا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھ سوچو جس کی اقتدام جناب عیسیٰ نماز پڑھے امام حسن کا وہ بیٹا امام حسن کی کیا شاید ہے